پاکستانی کھیتوں میں اگنے والی سفید چاندی گزشتہ چند سالوں سے مسلسل گراوٹ کا شکار ہے پاکستانی معشت کو سہارا دینے والی یہ فصل بھی اب بے سہارا ہو چکی ہے کپاس کی پیداوار کے لحاظ سے ہماری تاریخ بہت روشن ہے ہم دنیا کے چوتھے بڑے پروڈیوسر رہ چکے ہیں سال 1983 میں کسانوں نے چار میلین گانٹ پیدا کی جو آہستہ آہستہ بڑھ کر 2011 میں پندرہ میلین گانٹ تک پہنچ گئیں اور پھر اس انڈسٹری کا زوال شروع ہو گیا گزشتہ سال ہمارے کسان صرف پانچ میلین گانٹ تک ہی پہنچ پائے یعنی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان چالیس سال پیچھے جا چکا ہے موسمیاتی تبدیلیاں، جالی زری عدبیات، غیر میاری کپاس کا بیچ ہشرات کا موثر کنٹرول نہ کرنا اور کسانوں کا جدید پیداواری ٹکنالوجی سے نواقف ہونا کپاس کی تباہی کی وجوہات ہیں آج کے پروگرام میں ہشرات کا موثر کنٹرول کیسے کرنا ہے اور کپاس کی پیداواری ٹکنالوجی کیا ہے اس بارے ماہرین سے گفتگو کی جائے گی اور مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی کپاس کو پاکستانی معیشت میں ریڈ کی حدیث سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ ذریعہ مبادلہ دینے والی فصل تھی گزشتہ سال ہم نے پانچ اشاریہ چھے ملین اکڑ پر کپاس کی کاشت کی جس سے تقریبا پانچ ملین گانٹھیں پیداوار حاصل کی دو ہزار سے دو ہزار پندرہ تک کپاس کے اروج کے دن تھے اس دوران پاکستانی کسانوں نے بہت خوشحالی دیکھی پنجاب اور سن کے اکثر علاقے کپاس کی برداشت کے دوران سفید چاندی کی چادر اوڑ لیتے تھے ہر کھیت میں کپاس ہی کپاس نظر آتی تھی مگر پھر ہماری کارٹن انڈسٹری کو جیسے نظر ہی لگ گئی ہو دنیا کا لیڈنگ کارٹن ایکسپورٹر اب امپورٹر بن چکا ہے کپاس کے کسان اس کے ساتھ جڑی دیگر انڈسٹریز بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اس سال حکومت کی طرف سے کپاس کی بہالی کے لیے نمائع اقدامات کیے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ کپاس کی ریکارڈ پیداوار حاصل ہوگی کپاس کی موجودہ مایوس کن صورتحال کی وجہات کی بات کریں تو حشرات کا کنٹرول نہ ہونا بھی ایک بجا ہے ہم گزشتہ چند سالوں سے سفید مکھی گلابی سنڈی اور سبس تیلے کو کنٹرول ہی نہیں کر پائے